اور ایک بات بہت تلخ بات ہو جائے گی میں بات بیان کروں گا لیکن میں بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کو بات اچھی لگے اچھی لگے بری لگے بری لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرا یقین ہے کہ اگر میری بات سچی ہوئی اور آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ میرے نجات کا ذریعہ بن جائے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی میرا مقصد ہے آپ جنت کے راستے پہ آ جاؤ جہنم کے راستے کو چھوڑ دو شیطان کے راستے کو چھوڑ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ بن جندو رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے رات میں بیدار کیا اور کہا چلو مجھے لے گئے اور لے گئے تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص بھاری پتھر لے کر اس کے پاس کڑا ہے اور وہ بھاری پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے اور پتھر دوسری طرح پلڑک جاتا ہے اور پھر وہ پتھر کو اٹھا لیتا ہے جب تک اٹھاتا ہے پھر سر درست ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے پھر سر چکرہ جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ قدم ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں میں نے بعد میں فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ شخص کون ہے جس کے ساتھ اتنی صدا کا معاملہ کیا جا رہا ہے اتنی سخت صدا دی جا رہی ہے کہا یہ وہ شخص تھا یہ وہ شخص تھا جو فضل کی نماز ہوتی تھی اپنے بستر پہ سوتا رہتا تھا عشاء کی نماز ہوتی تھی بستر پہ سوتا رہتا تھا فرض نمازوں سے غافل ہو کر کے میٹھن نید لیتا تھا یہ میٹھن نید لیتا تھا آج اس کی درگت بننے یہ پیٹائی ہو رہی ہے یہ قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں غافل ہو کر کے خاص طور سے فضل کی نماز میں اکثر مسلمان سو جاتے ہیں اور ان کی عادت بن چکی ہے کہ ہم تو فضل میں سویں گے کیونکہ دیر سے اٹھتے ہیں یہ دنیا کے کاروبار میں ایسا بہانہ نہیں بناتے لیکن اللہ کی عبادت کی بات ہوتی ہے تو بہانے بناتے ہیں مولانا میں تو دو بجے سویا تھا میں ایک بجے سویا نیت پوری نہیں ہوئی لیکن دکان ٹائم پر پہنچ گئے دکان ٹائم پہ پہنچ گئے آفیس ٹائم پہ پہنچ گئے اور ظالم اللہ کی عبادت کا معاملہ جب آتا ہے تو کہتے ہیں ایک بجے رات میں سوئے تھے اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تین بجے بھی سوتے ہو تو آفیس ٹائم پہ اٹھ جاتے ہو آفیس اٹھ کر کے ٹائم پہ چلے جاتے ہو اگر آدمی دو بجے بھی سوتا ہے صبح میں پانی بھرنے کیلئے اٹھ جاتا ہے پانی نہیں رہے گا تو کام نہیں چلے گا پانی بھر کے بھی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں تو یہ حدیث سن کر کے ہمیں آپ کو ڈرنا چاہیے جو فضل کی نمازوں میں سوتے رہتے ہیں